خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دو بیٹیوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں کے بارے میں فرمایا یہ پیار دینے والی ہوتی ہیں پیار لینے والی ہوتی ہیں آپ لوگ جب گھر آتے ہو کام کاش سے گھر آتے ہو فارغ ہو کے آتے ہو تو آ کر گھر آتے ہیں چھوٹے بچے جن کے گھروں میں ہیں جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ میری بات کی تعاید کریں گے جیسے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں نا اگر باہر دنیا داری میں گھومتے رہے رات کو لیٹ رہے شاپنگ کرتے رہے یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے اور اس کے بعد آکے بچوں میں سے کسی کو گالیاں دیں کسی کو گالیاں دیں گھر میں آکے بیٹھ گئے موبائل لے کے بیٹھ گئے اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے وقت گزر جاتا ہے لیکن یاد رکھو پھر اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی میں ایک بات صرف گزارش کرنا چاہوں گا جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں میں ایک دن گھر آیا تو میں گھر ابھی بیٹھا ہی ہوں بیٹھ پہ جا کے تو بیٹی چھوٹی بھاگتی بھی آئی تو اس کے چہرے پر افسردگی تھی تو میں نے اسے پوچھا بیٹا خرید ہے چھوٹی ہے میں کیا بیٹا خرید ہے کہتے ہیں پاپا میں نہ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اچھ بھائی نے مجھے نہ بڑا تنگ کیا ہے بتانا کیا چاہ رہا ہوں بتانا یہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کرتی ہیں آپ کی بیوی آپ کا انتظار کرتی ہیں ہماری شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی ہے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوتی ہیں بیوی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے ماں بوڑی ماں بڑاپے میں آگے بچاری انتظار کر رہی ہوتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی سوچو تسیہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم ہماری شاپنگ اور ہماری ہوتیلنگ ختم نہیں ہوتی میں کسی کے مسلک کی بات نہیں کر رہا نہیں نہیں بہت سے مسلمان یہ میرے نبی کی سنت ہے اپنی اولادوں کی تربیہ کرنا سنت امبیاء پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا صاحبہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کمائی کماتے ہیں اپنی کمائی کماتے ہیں اس کمائی کو کہاں خرچ کریں زیادہ سواب ملے زیادہ سواب زیادہ عجر ملے زیادہ عجر ملے ہمیں کہاں کمائیں کہاں لگائیں پیسے پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا تمہاری جو کمائی ہے زیادہ سواب تمہیں وہاں ملے گا تم خود کما کے حلال کمائی اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کھا تجھے سب سے زیادہ سواب ملے گا یہ نہیں فرمایا بیوی بچوں کو دے فرمایا بیوی بچوں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا میرے بھائیو آپ کے گھر والے بڑی ماں بچاری آپ کا انتظار کرتی ہے نوجوانوں آپ کو نہیں پتا شاید ماں سارا سارا دن انتظار کرتی ہے رات کو بھی انتظار کرتی ہے باپ انتظار کرتا ہے بیوی انتظار کرتی ہے بچے انتظار کرتے ہیں کیوں ہو گیا آرہ میں کس طرف ہم جا رہے ہیں کدھر رخ ہو گیا ہمارا بڑی ماں بچاری اس نے سات بچے پا لے ہیں آج ایک بچہ اس ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا باپ مزدوریاں کر کر کے پالتا رہا آج بیٹا کہتا ہے پاپا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی آپ نے نہیں میری بات میں بولنا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات کی پتا ہے باپ کا کلیجہ کب پھٹتا ہے پتا ہے جب بیٹا اپنے باپ کے کاروبار سے چوری چوری کسی اور کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاپا کو نہ پتا چلے تو جس دن پاپا کو پتا چلتا ہے تو بس اس دن پھر پاپا بچارے کی بس ہو جاتی ہے اللہ وہ تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے سارا کچھ ہی یہ لے لے یار پتا ہے ماں کا کلیجہ کب پھٹتا ہے بیٹی کی طرف سے کہ جب بیٹی اور ماں آمنے سامنے ہونا تو ماں بیٹی سے کہے بیٹا چپ ہو جا اور بیٹی آگے سے صرف آنکھیں نکال کے دیکھے بیٹی جا کے سو جائے گی خدا کی قسم ماں کو نید نہیں آئے گی رات پر بیٹیوں کیا ہو گیا تمہیں نوجوانوں کیا ہو گیا تمہیں یار مسلمانوں کی اولاد ہم تو نبی کے غلام ہیں نا اپنے بچوں کو اپنی کمائی نہیں کھلائی جا رہی ہے عجیب بات ہے ہی اپنی اولاد کو اپنی کمائی نہیں کھلائی جا رہی ہے کس در رکھ ہو گیا ہمارا ہم تو ایسے تھے ہم تو ایسے تھے کہ میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے مکہ مکرمانہ کھڑے ہو کے فرمایا ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ہم تو ایسے ہیں یا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں غازی علم دین شہید پیدا کرتی ہیں ممتاز حسین قادری پیدا کرتی ہیں ہماری مائیں آج اس دور میں ولیوں کی کمی نہیں ہے ولیوں کو پیدا کرنے والی ماں کی کمی ہے بیٹیوں کیا ہو گیا تمہیں کس طرح رکھ ہو گئے آج دیکھیں نا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے مسلمان یار ہماری بیٹیاں نا وہ بھی دیکھیں مسلمان ہونے کی حسین سے تو ہماری بیٹیاں ہیں نا آپ بیٹی پانکا تو انکار نہیں کر سکتے نا کسی بھی مسلمان کی بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے نا بیٹی تو بیٹی ہے نا کسی کی بیٹی بھی غلط رستے پر چلے گی بیٹی تو بیٹی کہلائے گی نا کیا ہو گیا ہمیں یار ہم کس طرف ہمارے روح کدھر ہو گئے کاروبار کرو جن کو اللہ نے وسیر اس کے دیا اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے جن کو نہیں دیا اللہ ان کو بھی عطا کرے لیکن خدا کے واسطے اپنے گھروں پر توجہ دو بینیں بھی اپنے گھروں پر بیٹی ہیں بھی اپنے گھروں پر توجہ دیں مرد بھی اپنے گھروں میں توجہ دیں اگر ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے غیر مسلموں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے گھروں پر توجہ دینی ہوگی ہمیں اپنے گھروں پر توجہ دینی ہوگی اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھروں میں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے آپ کو یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں یہاں امیر بھی بیٹھے ہیں میری آواز کو سننے والے غریب بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا بھوکے بیٹھے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ پتہ نہیں ہے رزق اللہ نے دیا کتنا ہے مالک کی دین ہے نا بلے شاہ فرماتے ہیں آپ ماتے ہیں اللہ اکنانو تُو انہا دویں بس بس کرن زبانو اکنانو تُو کجنا دویں ایمی جان جہانو باپ گریب تھا دادا گریب تھا بڑے گریب تھے آگے سے غربت میں ہی مہت آگئی ادھر پیدا ہوتے ہی کروڑوں کے مالک مالک کی دین ہے نا بھائی اس کو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ نے نہیں اس کو دیا اس کو اللہ نے دے دیا ہے دونوں طرح سے اس کی کرم نوازی ہے نہیں دیا تو یہ بھی اس کا کرم ہے دے دیا تو یہ بھی اس کا کرم ہے وہ دے دے وسیر اس کے کرم نوازی ہے نہ دے تو یہ اس کی بھی نیازی ہے یاد رکھو اس بات کو کہ اپنے گھر پر توجہ دینا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے یار اتنا بڑا مجمع جمع کر کے کسی سیاسی جماعت کے خلاف بات نہیں کی کسی دینی جماعت کے خلاف بات نہیں کی وہ میرے بھائیوں ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں میری بہنوں ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں کبھی سوچا تھا مسلمانوں کی بیٹیاں ناچیں گی جہاں کر کبھی سوچا تھا ہی ہم نے جہاں بھی جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ آپ کا معاملہ ہے جس مذہبی جماعت سے تعلق ہے وہ آپ کا معاملہ ہے ایک بات کلیر کر دیا ہے کہ عدیانیت کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہے یہ مذہب ہے یہ یہ مرتد ہیں یہ واجب القتل ہیں ان کے حق میں بولنا قیامت والے میں میرے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی بلکہ جو قادیانی حق میں پوسٹ بھی شیئر کریں تو قبر کے اندر میرے نبی اس کا چہرہ دے کہ اپنا چہرہ پھیر جائیں گے جس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے قائم رکھیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے جس دینی جماعت سے آپ کا تعلق ہے قائم رکھیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے خدا کے واسطے اپنے گھروں پر توجہ دو اپنی کمائی اپنے بچوں کو کھلاو یہ میں کیاو ٹیو والوں کا مشکور ہوں اللہ ان کو عجر عطا فرمائے بے شک پیسے لے کے ہی پیغام بھیجتے ہیں پیغام تو دین کا بھیج رہے ہیں نا ہم تو پیسے دے کے بھی تیان ہے کہ پیغام بھیجا جائے دین کا پیغام تو جا رہا ہے کم از کم شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات پھوری دنیا میں یہ آواز سنی جا رہی ہے نا سنو میرے بھائیو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کی ہے اس لیے بات آپ سے میں شیئر کرنا شروع کیونکہ گریلو باتیں ہیں گریلو باتیں ہیں ایک بات امانداری سے آپ نے فیصلہ کرنا بیٹیوں والے ہیں بہنوں والے ہیں جن کی بہن بیٹی نہیں بھی ہے جو شادی شدہ ہے اس کی بیویہ گھر میں امانداری سے فیصلہ کریں بیوی کو اپنی اپنی امانداری سے فیصلہ کرنا ہے بیوی کو اگر اس کا شوہر پیار نہیں دے گا تو کون پیار دے گا بتائیں مجھے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اور دے گا تو پھر انجام کیا ہوگا اگلی بات بھی سنو اپنی بہن کو اگر اس کا بھائی پیار نہیں دے گا تو کون پیار دے گا کبھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی چلیں یہ بات ہو سکتا ہے نہ سمجھائیں امانداری سے فیصلہ کر اپنی بیٹی کو تو پیار نہیں دے گا تو پھر کون پیار دے گا بتا تو سی مجھے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا دوسرے کی طرف کہ کوئی اور دے گا تو کیا ہوگا اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار نہیں دے گا تو کون دے گا پھر کوئی تمیز کام نہیں کرے گا سوچنے والی بات ہے میرے بھائیو سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو تھوڑی دیر کے لیے سب سے کہنا بیٹیوں سے نہیں گزارش کرنا چاہوں گا خدا کے واسطے اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو خدا کے واسطے اپنے باپ کی عزت کا خیال تمہیں نہیں پتا تمہیں نہیں پتا اس بات کا تمہارے باپ نے تمہاری خاطر کتنے مالکوں کی گالیاں کھائی ہوگی آپ سے میں بلوں ایک برادرانہ سے بات کسی مسلک کو نہیں چھیڑا اتنے بڑے مجمع میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں چھیڑا نہیں یار نہیں جو جہاں لگا ہے اس کا معاملہ ہے ہم مسلمان ہیں اگر ہم نے اپنا گھر بچا لیا نہ ہم نے اپنا ملک بچا لیا اپنی سلطنت بچا لی اگر ہم نے اپنا گھر بچا لیا تو یہ کروڑوں لوگوں میں میری آواز جا رہی ہے اگر ہم نے اپنا گھر بچا لیا اپنا ملک بچا لیا اپنا گھر بچا لیا یاد رکھو اپنی نسل بچا لیا نہ میں کسی سیاسی جماعت کو چھیڑا ہوں نہ کسی مذہبی جماعت کو چھیڑا ہوں کسی مسلم سے آپ کا تعلق ہے یار اپنے بچوں کا خیال کرنا تو تیرا فرض ہے نا ہمیں اپنے گھروں پر توجہ دینی چاہیے ہمیں اپنے گھروں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنی اولاد کا یاد رکھو اس بات کو مرنے کے بعد اولاد ہے اولاد ہے صرف اولاد باقی کوئی کسی کے کام نہیں آتا میں آپ کوئی سچ کہہ رہا ہوں اولاد جو نیک عمل کرے گی یہ تمہیں سواب ملے گا یہ عجر ملے گا کبر تھنڈی ہوگی کبر نے خوشبو آنے گی مزار بنانے سے کبر تھنڈی نہیں ہوگی عملوں سے کبر تھنڈی ہوگی کسی کی اولاد کے پاس پیسے ہیں اس کا مزار بنا دے تو کیا کبر تھنڈی ہو جائے گی کبر تھنڈی کوئی نہیں ہوگی کبر تھنڈی تیرے اپنے عمال سے ہوگی اللہ ہم سب کو لمبی زندگی دے لیکن ایک دن تو جانا ہے نا ہم نے آخر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے خدا کے واسطے اپنے گھروں پر توجہ دیں اور صوفیہ کا کام کیا ہے صوفیہ کا کام آج صوفیزم کے خلاف ساری سادشیں ہو رہی ہیں نا صوفیہ کا کام یہی ہے کہ مجمع جمع کر کے بندوں کو خالق سے ملا دینا یہ صوفیہ کا کام ہے بندے کو رب سے ملانا یہ ان کا منشور ہے لوگوں کے ایمان کو بچانا یہ ان کا منشور ہے ان کی تربیت ایسی کرنا کہ ان کے ایمان بچ جائیں لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اللہ والوں کے پاس وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کو ایسا رستہ دکھاتے ہیں کہ جس رستے پر چل کے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس کا ایمان بھی بچ جاتا ہے وہ شخصیت پرستی پر نہیں لگاتے اپنے ہاتھ پہنچونے پر نہیں لگاتے نہیں نہیں اپنے پیسے جمع کرنے پر نہیں لگاتے نہیں نہیں وہ ایک ہی بات پر لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اس کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں یہ صوفیہ کا کام ہے یہ اور کیا کرتے ہیں سننے ذرا صوفیہ کا یہاں پیچھے میرے ساتھی ہیں حافظ صاحب ہیں حافظ وعید صاحب ہیں حاج اکبر صاحب ہیں حافظ وعید صاحب ہیں اور ساتھی میرے سارے بیٹھے ہیں یہ نیچے بیٹھے ہیں یہ بھی میرے ساتھی ہیں اور یہ سارے جتنے لوگ آئے ہیں میں سٹیج پر بیٹھ کے تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میں بھلا کیا سوچ رہا تھا خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں میں سوچ رہا تھا یہ سارے بڑے نیچے ہیں سب سے گناگار تو میں ہی بیٹھا ہر بندے کو اپنے عمال کا پتا ہے نا مجھے بھی اپنے عمال کا پتا ہے میں سوچ رہا تھا شاید ان کے صدقے اللہ میری بھی بخشش فرما دے کوئی دعا کرے گا شاید میری بخشش ہو جائے یہ بات میں اس لئے گوشت گزار کروں یہاں اب سارے کافل اعترام ہوں ہمارے لئے اب اللہ کے گھر کے اللہ کے رسول کے گھر کے ماننے والے ہو اب اللہ کی رضا کے لئے سارے آئے اور کسی اور کام کے لئے نہیں آئے یہاں سارے مسلک کے لوگ آکے بیٹھے ہیں عیسائی بھی آکے بیٹھے ہیں مجھے ملکے گئے ہیں سارے کچھ جو سکھ ہیں جو سردار ہیں وہ علاج کرا رہے ہیں میرے سے وہ آکے بیٹھے ہیں سارے تقریباً میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے جتنے جو سکھ براتری ہے وہ پنجاب کے خصوصی طور پر میرے سے رابطہ رکھتے ہیں علاج کے لئے آتے ہیں میں نے کبھی نہیں منع کیا کسی کو وہ اجتماعہ میں آکے بیٹھے ہیں غیر مسلم آکے بیٹھے ہیں بھائی اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے گا وہ بینیاز ہے میرے بھائیو آپ سے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اس لئے ان باتوں کی طرف لائے ہوں یار میں کسی کے مسلک کو نہیں کچھ کر رہا نہیں نہیں اتنا بڑا مجمع جمع کر کے میں کسی کے خلاف کوئی سادشی نہیں کر رہا نہیں نہیں مجھے گورنمنٹ پنجاب نے خوشی سے خوشی سے مجھے انہوں نے جہادت دیا ہے بلکہ پنجاب کے اندر سے پہلا اجازت نمہ ہمیں دیا انہوں نے میں مشکور ہوں ان کا جنہوں نے اس معاملے میں کوشش کی ان کا بھی مشکور ہوں اللہ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ عجر دے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق انہام اطاف فرمائے اچھا مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ بولنا نہیں نہیں کتہ ہی طور پر کسی نے کچھ نہیں کہا میری اپنی سوچ ہے میں رضانہ بیٹھتا ہوں لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں مسائل یہ ہیں ہمارے کہ ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو تنکا تنکا کر کے تو انہیں گلشن بنایا نا اپنا گھر وہ گھر برباد ہو رہا اپنے گھر کی طرف توجہ دیں لو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دیں ایک بہترین طریقہ ہے ہم سنی لوگ ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنی علماء کے بیانات سناو کس کے سنی علماء کے بیانات سناو کوئی بھائی نہیں سنانا چاہ رہا یا اس کا جو مسئلک ہے اپنے مسئلک کے عالم دین کا جا کے بیان اپنے بچے کو سنائے کم کم دین پہ تو قائم رہے گا نا یار شراب زنا برائی بدکاری سے تو رکے گا نا غیر مذہبوں کے خلاف تو بات کرے گا نا کم از کم ہو میری آپ سے گزارش ہے جس عالم دین سے آپ کی وابستگی ہے اپنے مسئلک کا اپنے بچوں کو اس کے بارے میں اس کے دل میں محبت ڈالیں اپنے بچوں کے تاکہ اس کے بیان آج کا تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں بیان سن تیرے بات ختم ہو جائے بینوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا خدارہ یہ دو نمبر پیروں سے بچو یہ دو نمبر پیروں سے بچو جو عورتوں کے پیر بن کے بیٹھے ہیں عورتیں دمالے ڈال رہی ہیں وہاں پر پتہ نہیں کیا جی برکتیں کر رہے ہیں اہل سنت کا جو بریلوی ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا عجیل صورتحال ہے کہ باہر نشان بنایا ہوا ہے اور کہاں لکھا کیا جا رہا ہے ہر کام حرومان کی مدد سے استغفراللہ وہ مسلمان جانے والے تیرا ایمان کہاں چلا گیا آپ سے میری گزارش ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا خیال کرو اپنی بی بی کا خیال کرو اپنے بوڑے ماں باپ کا خیال کرو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرو حقوق اس کو لباد کا پوچھا جائے گا جو آپ کے پاس ملازمت کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرو اگر ملازم کی کبھی اس کی کوئی تھوڑی دادرسی کر دیا اس کا کوئی بھلا کر دیا نا ملازم کا اپنے پاس کام کرنے والے تو اس کی بیٹی پہ پھر گندی نگاہ نہیں رکھ رہی اس کی بیوی پہ پھر گندی نگاہ نہیں رکھ رہی نہیں اگر کسی کی مدد کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے اس کی بیٹیوں بہنوں پہ گندی نگاہ نہیں رکھتے بہت سارے ایسے بد قسمت ہے نا بیٹیاں گھروں میں کام کرنے کے لئے آتی ہیں دیکھو بے نیاز ہے اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ ہماری بیٹی کو مالکن بنا دیا اور اس کی بیٹی کو نوکر بنا دیا مالک ہے در اس دن سے خدا کی قسم اس دن سے در کہ جب تیری بیٹی نوکرہ نہیں بن جائے تیری حرکتوں کی وجہ سے آپ سے میری التجاہ ہے گزارش ہے بس اپنے گھر کی طرف دیان دو یہی میرا پیغام تھا اتنا بڑا مجمع جمع کرنے کا یہی ایک مقصد تھا کہ ہمارا ایمان بچ جائے ہم اہل سنت ہیں ہم بریلوی ہیں ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم داتا کو داتا کہنے والے ہیں ہم خاجہ کو خاجہ کہنے والے ہیں ہم غوث اللعظم کہنے والے ہیں میں صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا خدا رہا اپنے گھروں کا خیال کر لو اپنے گھروں کی طرح توجہ دے دو اپنی اولادوں کی طرح توجہ دے دو اور آخیر میں اپنے ملک اور قوم کے لئے گزارش کرنا چاہوں گا آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تلک کے محض پر کوئی شیر چھار نہیں کر رہا ہے یہ کہہ میں چاہوں گا یار میری 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 اور آپ کی پاک آرمی یار یہ اپنی جانوں کے نجات اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں خدا کے واسطے کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یار آرمی کے خلاف اپنی فورسز کے خلاف بات نہیں کیا کرو ہاں آرمی میں جو غلط ہے ہم خود اسے غلط کہیں گے جو پولس میں غلط ہے ہم اسے غلط کہیں گے جو رینجل میں غلط ہے ہم اسے رینجل کوئی سی بھی فورسز میں جو غلط ہے ہم اسے غلط ہی کہیں گے لیکن خدا کے واسطے جن کی وجہ سے آجا ہم اپنے سکون میں رہتے ہیں ملک میں سیاسی جماعتوں میں آکے اپنے ملک کا نقصان نہ کرو جس مرضی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے اسمبلی میں بیٹھنے والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں ایسے کہ جو ملک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں پشری اسمبلی میں بھی اچھے بھی تھے برے بھی تھے ہر اسمبلی میں ایسے ہوتا اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اسی طرح ہر میک میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اچھوں کو اچھا کہو بروں کو برہ کہو باسمبل سی بات ہے دیکھیں یار پاک آرمی ہماری شان ہے ہماری پہچان ہے اس میں جو برا ہے تو میں خود کہتا ہوں جنرل صاحب سے کہ ہم اپنا بیٹا پال کے جنرل صاحب آپ کو دیتے ہیں خدا کے باستے پاک آرمی میں جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں آجائے اسی طرح جو پولیس میں کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں آجائے لیکن فورسز کی محبت اپنے دلوں سے نہ نکالو ورنہ برباد ہو جاؤ گی جو غلط ہے اسے غلط کہو اس شخص کو غلط کہو اس میک میں کو غلط نہ کہو عدل عدلیہ میں جو غلط ہے اسے غلط کہو اسی طرح ڈاکٹروں میں جو غلط ہے اسے غلط کہو جو ٹھیک ہے اس کی تعریف کرو علماء میں جو غلط ہے اسے غلط کہو جو ٹھیک ہے اس کی تعریف کرو پیروں میں جو غلط ہے اسے غلط کہو جو ٹھیک ہے اس کی تعریف کرو یار ایک گھر کے اندر ایک چرسی رہتا ہو اس گرانے کو چرسی کا گرانا نہیں کہیں گے اس اکیلے خبیش کو چرسی کہیں گے ایک میکمے کے اندر کوئی بندہ غلط ہے تو اس بندے کو غلط کہیں گے میکمے کو غلط نہیں کہیں گے ہم یار آپ سے میری یہ میں نے پیغام دینا تھا کیونکہ پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں پیغام دینا تھا کہ خدا رہا اپنے ملک کی فورسیز سے پیار کرو فورسیز کی وجہ سے آراج ہم قائم ہیں ورنہ چوریاں ڈکیٹیاں اتنی ہو پولیس اگر نہ ہو تو چوری ڈکیٹیاں اتنی ہو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں پولیس میں غلط لوگ بھی اچھے بھی ہیں اچھوں کو اچھا کہو یار فورسیز کو برا نہ کہو ہمیں اس میں فائدہ ہوگا اور آخر میں جیسے مسلک کی بات ہے ہماری عقیدے کی بات ہے دعا کا ٹائم ہو گیا ہے دورانے گفتگو خیال ہی نہیں کیا اس چیز کا آپ سے گزارش ہے دعا کے لیے اپنے اپنے آتھوں کو بلند کرو ذرا سارے ساتھی اپنے آتھوں کو بلند کرو اپنے سروں کو جھکا لو ذرا اپنے اپنے سروں کو جھکا ہو ذرا سارے ساتھی آمین سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر اللہ اللہ اور اخیر میں اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کریں گے سب سے پہلے تو بتفاق السلام والی کر یا نبی الله علیہ وآلہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ صحابہ ہے حبیلہ صلات و سلام علیہ یا نبی الله علیہ وآلہ لائلہ اللہ 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 لئی لبکھ بھی سنا رہی لا الہ اس یہ dummy اللہ 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 سب بھائیوں سے گزاری شہر اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو امین اپنے اپنے گردنوں کو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکا لو امین امین صلاة و صلاة و علیہ وسلم والا آلی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ صلاة و صلاة و علیہ وسلم یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ اے میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی مینور بیٹیوں کل قیامت اور دن یہ سوال ہوگا بتا کماتا کہاں سے تا خرچ کہاں پر کرتا تھا یہ بھی سوال ہوگا بتا تُنہیں جوانی کہاں پر گزاری میرے بھائیو جہاں جوانی کی راتیں اور دن گناہوں کی گزرتے رہے آج رات کو اپنے مالک کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ جہاں یہ جوانی کی راتیں اس بات کی گوائی دیں گے اللہ یہ شراب اور زنا کے بعد جاتا تھا وہاں آج کی رات یہ گوائی دیں گے اللہ اے مالکمولا یہ رات کہیں گے اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنے میں آیا تھا اے مالکمولا گریبوں کی گریبی دور پر اے مالکمولا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آگئے اے اللہ اے مالکمولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں آگئے اے مالک و مولا دیکھ کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں آج اٹھے ہیں ساری اسی امید پر اپنے ہاتھوں کو ملند کر کے بیٹھے ہیں کہ آج ہماری بگڑی باد بن جائے گی میں جتنے بھی اس وقت اس آواز کو سارے لوگ سن رہے ہیں سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے مالک کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرو کہ اللہ آج میں نے خالی تیری بارگاہ سے نہیں جانا اے مالک و مولا اے اللہ ہم جاندے بڑے گناہگار اور سیاہگار ہیں لیکن اللہ تیری رحمت کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں نا اے مالک و مولا تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے اللہ تیرا تو اعلان ہے نا لا تقنطو بر رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید بندوں نہیں ہونا اے اللہ جتنے بندوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا ہے کوئی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے سارے تیرے سامنے اپنی جولیاں پھلا کے بیٹھیں اللہ ہماری خالی جولیوں کو بردے اللہ ہماری خالی جولیوں کو بردے اللہ پہ اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا اے مالک و مولا بیماروں کو شفاہ کلی عطا فرما جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو بیٹیاں جن کے رشتوں کے معاملات ہیں آسانیاں پیدا فرما جن نوجوانوں کے رشتوں کے معاملات ہیں آسانیاں پیدا فرما اے مالک و مولا خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کلی عطا فرما اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما اللہ جن کو تو نے وسیع رزق دیا ہے اللہ ان کے رزق میں مزید ورکتیں اطا فرما اے مالک و مولا اے مالک و مولا تو تو جاندے تیرے بندے تیری بارگاہ میں تیری بندیاں اللہ یہ تیرے مگتے تیری مگتیاں اے مالک و مولا اللہ یہ بڑی امید سے تیری بارگاہ میں آیا ہے ان کا بڑا یقین ہے سب کا کہ آج ہماری دعا قبول ہو جائے گی اے باری تعلیٰ اپنے محبوب کا صدقہ سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ خصوصی طور پر یہ ٹیلی ویزن کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے پاس یہ آواز جاری ہے مرحیٰ اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ آج جتنے ہاتھ اٹھیں ان میں کوئی خالی نہ رہے اللہ جتنے ہاتھ اٹھیں ان میں کوئی خالی نہ رہے اے مالک و مولا جتنے ہاتھ اٹھیں ان میں کوئی خالی نہ رہے اے مالک و مولا جس کے دل میں جو جو مراد ان کی مرادوں کو پورا فرما اللہ ہمارے گھروں میں سکون اطا پرما زندہ رکھنا موت اللہ زندہ رکھنا ایمان پر اور موت دینا ایمان پر اللہ میرے ملک کی خیر ورہا اللہ میرے ملک کی خیر ورہا اللہ میرے ملک کی خیر ورہا مالکو مولا جو یہ آرمی والے جوان باتروں پر کھڑے ہوکے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں پولیس والے چیک پوسٹوں پر کھڑے ہوکے جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں جو ڈاکٹر اپنی جانوں پر کھیل کے مریضوں کو بچاتے اللہ ان سب کی خیر فرمائے اللہ جو ججز ایمانداری سے کام کرتے ہیں اللہ جو جو دینی جماعت مسلمانوں کی جہاں جہاں کام کر رہی ہے اللہ انہیں کامیابی آتا فرما اے اللہ ہماری خطہ پاکستان کی خیر فرما اللہ خطہ پاکستان کی خیر فرما اللہ پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما اے اللہ جو بندے یہاں اپنے پاس سے کرایا خرچ کے لوگوں کو لے کے آئے ہیں اللہ ان کو اتنا دعا فرما کہ ان کی نسلیں بانڈتی رہیں اللہ ہمارے مرکز جو انوار مدینہ کا بنانا ہے اللہ اس کی تعمیر میں آسانیہ بیدا فرما اللہ اس کی تعمیر میں آسانیہ بیدا فرما اللہ اس کی تعمیر میں جو شر ہے ہر طرح کی شر سے اس تعمیر کو محفوظ فرما اے باری تعالی جنہوں نے کرایا خرچ کے لے کے آئے اور یہ امید رکھ کے آئے ہیں کہ لوگ آئیں گے اپنا کرایا خرچ کے لوگوں کو بٹھا کے لئے دور دراز سے اور قریب سے آئے ہیں اللہ یہ خیر سے آئے ہیں خیر سے اپنے بچوں میں واپس چلے 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 اللہ ان ساری بیٹیوں کو خیر سے واپس لے جا سارے نوجوانوں کو بزرگوں کو اللہ ان آنے والی میری بیٹیوں کے نصیبوں بچوں اللہ آج اتنی بیٹی آئی ہیں ان سب بیٹیوں کو بانٹنے والا بنا اللہ ان سب بیٹیوں کو تقسیم کرنے والا رزق تقسیم کرنے والا بنا اللہ ان بیٹیوں کو ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا اے باری تعالی جتنے لوگ اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں جتنی بیٹیوں نے آتھوں کو بلند کیا اللہ ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا بیٹیوں سے بھی گزارش ہے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے ہر بیٹی اور ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لئے تو آپ اللہ میرے باب آپ کے گناہوں کی بخشی فرما جو ہمارے عزیز و قربہ دنیا سے چلے گی ان کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما میرے ساتھی بڑے پیارے شاہد بخاری صاحب بیمار ہے اللہ ان کو صحت کلی اتا فرما عامر بھائی کی جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے مدینہ ٹی بی بنایا تھا ان کی اہلیات دنیا سے چلے گی اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما عاصف میرے ایک دوست نے بڑے اچھے عاصف خان اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لے کے اس سب کی مرادوں کو بورا فرما احمالی کو بولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں تیری بندیاں تیری بارگاہ آج آپ سے سب سے گزارش ہے ایک دعا کرو اللہ جس کو رونا نہیں آتا اس کو رونے کی طبیقہ تا فرما اور جس کو رونا نہیں آتا خدا رہا رونے والی شکل بنا لو میرا بالک تو اپنے بندوں کی اداؤں کو پسند کر لیتا ہے آپ سے گزارش ہے چند لمحوں کے لئے اپنے دل کے اندر اپنے من کی مراد مانگیں اور خصوصاً ان کے لئے دعا مانگیں جو یہ بزریہ انٹرنیٹ اور بزریہ ٹیلی ویزن یہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملاد پاک کے اندر جیسے جیسے سمع لیا ہے اللہ ان کو کامیابی آتا فرما ایک ساتھی اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں اللہ اپنے محبوب کو صدقہ اس کی بیٹی کو صحت کا حول اتا فرما اللہ سارے پریزوں کو صحت اتا فرما اللہ سارے پریزوں کو صحت اتا فرما اب حریدانا اپنے محبوب کا صدقہ اےروائے میں حاجی رعوب صاحب ہے اللہ ان کو صحت اکلی اتا فرما جو تیرے دین کی اشاعت کے لئے جو نیک محفلوں کو سجا رہے ہیں اللہ اس بات کا ان کو عجر عطا فرما صحت کلی عطا فرما ساتھیوں سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنے من میں اپنے من کی مراد مانگیں میں تو اس لیے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا چل قیامت والے دن اہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی جنت میں چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں گواہی تو دے گا اور اللہ یہ تو ہمارے سے انہیں مراد کرتا سب سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنے من میں اپنے من کی مراد مانگو انوار مدینہ کے مرکز کی تعمیر کے لیے ضرور دعا مانگنی ہے یہ دعا مانگنی ہے جو اس محفل میں جو غریب ہے اللہ اس کی غریبی دور فرما جو بیمار ہے اس کو صحت دے جو بے اولاد ہے اولاد والے اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور اخیر میں یہ بھی دعا کرنی ہے میری ساری انتظامیہ مردوں میں اور عورتوں میں جو انتظامیہ ہے پولیس والے بھی جہاں جو کھڑے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے ان میں سے اگر آپ کی شان میں کسی نے گستان کی کیا ہے تو میں اللہ واسے معافی مانگو سب اپنے من کے اندر اپنے من کی مراد مانگیں بر تیرے تیرے میں اڑیاں کرسا جیویں باد ایاناں در تیرے پر میں اڑیاں کرسا جیویں باد ایاناں در تیرے پر میں اڑیاں کرسا جیویں باد ایاناں ایک نکی جائیں میں زد کر بیٹھا مولا میں خالی نہیں جانا ایک نکی جائیں میں زد کر بیٹھا مولا میں خالی نہیں جانا مولا ہم سب کے گناہوں کی بکشی بروا اے مالک مولا ہم سب کے گناہوں کی بکشی بروا اے مالک مولا تو تو اپنے بندوں سے بڑا بیار کرتا ہے نا یہاں چھوٹے چھوٹے محصوم بچے بیٹھے ہیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں حافظہ قرآن کی بچے اور ہزاروں کی تعداد میں بچے عالم اور حافظ بیٹھے ہیں اے مالک مولا تیرے اتنے نیک مندیں نیک مندیاں تیری بارگاہ میں افتجا کرے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بکشی بروا اللہ پریشان آلوں کی پریشانیاں دور بروا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما غریبوں کی غریبی دور فرما جس کے مند میں جو مراد ہے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما سبی کو مدینہ طیبہ کی باعدب حاضر نصیر فرما اے اللہ ایک ارتجا ہے تیری بارگاہ میں ابھی بھی جس کو رونا نہیں آتا اللہ رونے کی تو بھی غدا بروا اللہ رونے والا دل اتا بروا رونے والی آنکہ دل اتا بروا اے مالی کو مولا رونے والی آنکہ دل اتا بروا اے اللہ خصوصی طور پہ عجی رعوف صاحب جو بیمار ہیں ان کو صحت قلی اتا فرما اے آروائے والے بھائی جو بیمار ہیں اور یہ جو ٹیم خاص کر یہ جو آپ نے سٹیج دیکھا ہے نا پیچھے یہ جو سٹیج لگا ہے سارا یہ بھائی نے فری لگایا ہے یہ سکرین نے اس نے فری لگائی ہیں ایک سیڈ کی لائٹ والا بھائی اس نے فری لگائی ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو عجی رعطا فرما جو تیرے دین کے لیے اتنا خرش کرتے اللہ جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تیری بارگاہ میں پیش کرتے اللہ ان کا پیسہ اپنی بارگاہ میں قبول کرو گا اللہ ان کی ساری ٹیم کو عجی رعطا فرما جن جن نے یہاں یہ پولیس والوں نے ڈیوٹی کی ہے میری انتظامیہ نے میں اپنی انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ چیکنگ کے دوران میں سخت الفاظ بول جاتا ہوں خدا کے واسدے مجھے بھی معاف کرتے مالک مولا جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں اس دعا کو سن رہے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو برا فرما سبی کے گھروں میں سکون اتا فرما خصوصا جو بیرون ملک میں بیٹھے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے بس میں نہیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا اللہ ہمارے بچوں کو مسلمان لکھنا اللہ ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ خصوصی طور پر جس جس ٹیم نے یہاں یہ جو شٹرنگ والے آئے ہیں لائٹوں والے آئے ہیں سپیکر والے آئے ہیں بجلی والے بھائی آئے ہیں جو جو لوگ جیسے جیسے یہاں کام کرنے آئے ہیں سارے جو ٹرانسپورٹ کی حفاظت کرنے ہیں سارے اللہ سب کی مند کی مرادیں پوری فرما سبی کو سکون عطا فرما اللہ جو بیٹیاں ہی ہیں ان کے نصیبوں کو اچھا بنا اللہ ان بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا ان بہنوں کے نصیبوں کو اچھا بنا وَوْفَوِدُوا عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلِي عَبَادٍ صلی اللہ تعالیٰ عَلَى رَسُولِ خَرَ الْقِهِ سیدنا مولانا محمد وَلَى لِعِ سَحْبِ جُمَعِينَ بے رحمتی گیا ارحم الراحمین